جب کبھی بھی رسٹ ووچز کی بات ہو تو رولکس کا نام سر فہرست رہے گا رولکس دنیا کے لکشری برینڈز میں سے ایک ہے جس کی مالیت 8 بلین ڈالر ہے یہ کہانی ہے ایک ایسے یتیم لڑکے کی جس کو ویراست میں ملنے والے کاروبار کو بیج کیا گیا اور زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا جہاں پر اس نے اپنے پیشن کو فالو کرتے ہوئے رسٹ ووچز کا بزنس سٹارٹ کیا اس کو معلوم نہ تھا کہ جو بزنس وہ سٹارٹ کرنے جا رہا ہے یہ دنیا کا لکشری ووچ میکنگ برینڈ بن جائے گا تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ایک یتیم اور غریب لڑکے کی بنائی گئی کمپنی بلین ڈالرز کمپنی بن گئی 22 مارچ 1881 جب جرمنی کے ایک شہر کمپا میں اینہ اور جون ڈینیل ویلسٹروف کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام ہانس ویلسٹروف رکھا گیا ہانس اپنے تین بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا ان کی فیملی کا لوہے کا کاروبار تھا جو کہ لوہے کا سامان بنا کر بیچا کرتے تھے ایک کاروبار ان کو ان کے اباؤ اجداد سے وراثت میں ملا تھا اور پھر کچھ سال بعد 1892 میں طویل بیماری کے بعد ہانس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی اور اپنی وائف کا موت کا صدمہ برداشت کرتے ہوئے ایک سال بعد ہانس کے والد بھی چل بسے اس وقت ہانس کی عمر صرف 12 سال تھی اور اب وہ اپنے مامو کی کسٹڈی میں رہنے لگا اس کے مامو نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کا فیملی بزنس بیج کر ان کو تعلیم دلوائے گا اور یوں انہوں نے ان تینوں بھائیوں کو جرمنی کے بارڈنگ سکول ارنیسٹینم کوبرگ بیج دیا ہانس شروعات میں اپنے مامو کے اس فیصلے سے بلکل بھی خوش نہ تھے لیکن بعد میں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماضی کو بھول کر اپنا سارا فوکس صرف سٹڈیز پر رکھے گا اور ایک وقت کے بعد اس کو ریالائز ہوا کہ اپنے مامو کے جس کی سین سے وہ خوش نہ تھا وہی فیصلہ اس کی زندگی میں کامیابی کا ذریعہ بنا ہانس سکول میں لینگویجز اور میتھمیٹکس میں زیادہ انٹرسٹڈ نظر آئے جہاں اس نے فرنچ اور انگلیش لینگویج سیکھی ہانس ہمیشہ سے ٹریول کا شوق رکھتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ لینگویجز کتنی ضروری ہے اور ہوا بھی کچھ یوں ہی ہانس کی سکول میں ایک سویس لڑکے کے ساتھ دوستی ہو گئی جس نے اسے اپنے شہر لی شوڑا فون کے بارے میں بتایا سویزر لینڈ کا یہ شہر اپنی واش میکنگ ہسٹری کی وجہ سے مشہور تھا اور یوں ہانس کو اس شہر کے بارے میں دلچسپی پیدا ہوئی اور پھر انیس سال کی عمر میں ارنیسٹینم کوبرگ بارڈل سکول سے گریجویشن کے بعد ہانس جینیوہ سویزر لینڈ چلے گئے جہاں پر اس نے پرل یا پھر موٹی بنانے والی کمپنی میں جاب شروع کر دی یہ کمپنی مختلف جگہوں سے موٹی خرید تھی اور پھر اس کو فینشنگ کے بعد جیولرز کو بیش دیتی یہاں پر وہ کام بھی کرتا اور ساتھ ہی ساتھ بیجلس ٹیکنیکس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ایک دن ہانس کے پاس اپنے دوست کی طرف سے خط آیا جس میں کونو کارٹن کمپنی میں اس کو جاب آفر کی گئی تھی کونو کارٹن ایک بہت بڑی واش میکنگ کمپنی تھی جو کہ پاکٹ واشس کو ایکسپورٹ کرتی تھی یہ کمپنی لی شوڈ آف وان میں واقعہ تھی وہی جگہ جہاں پر ہانس ہمیشہ سے جانے کا خواہش مند تھا اگرچہ ہانس جس کمپنی میں پہلے سے کام کر رہا تھا وہ ان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو رہی تھی لیکن ہانس کو واشس کے بارے میں جاننے کی اتنی دلچسپی تھی کہ اسے یہ کمپنی چھوڑنی پڑی اور نائنٹین ہانڈرڈ میں ہانس یہ کمپنی چھوڑ کر اپنی ڈریم جاب کے لیے لی شانڈہ فونس میں موجود کونو کارٹن واش میکنگ کمپنی میں چلا گیا اور اس کمپنی نے ان کو ہائر بھی کر لیا وہ بھی بغیر کسی پریویس واش میکنگ ایکسپیرینس کے جی بالکل دراصل ہانس کو ہائر کیا گیا اس کی انگلیش لکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کی بنا پر جو کہ اس نے سکول میں سیکھی تھی جہاں پر ان کو ایٹی سویس فرینکس سیلری دی جاتی اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پر ہر روز سیکڑو پاکٹ واشز کی پیکیجنگ اور ان کی ایکیوریسی ویریفیکیشن کرتے جس سے ان کے واش میکنگ نالج میں اضافہ ہوتا رہا اور ساتھ ہی ساتھ سمجھتے رہے کہ یہ واشز کیسے بنائی جاتی ہے اس کمپنی میں دو سال کام کرنے کے بعد ہانس واپس جرمنی گئے اور اپنی آرمی کو جائن کر لیا یہاں پر سرویس کے بعد وہ بائیس سال کی عمر میں لنڈن چلے گئے جہاں پر ہانس نے ایک اور بڑی واش میکنگ کمپنی جائن کر لی جہاں پر انہیں ایک بڑی پوشٹ پر رکھا گیا ان کا کام کمپنی کی سیلز بڑھانا تھا جہاں پر انہوں نے بہت سے کلائنٹس کے ساتھ کام کیا اور کمپنی کے لیے بہت سی سیل جنریٹ کی اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فیوچر واش میکنگ بزنس کے بارے میں بھی سوچتے اور ہر قسم کی لرننگ کرتے جو اسے فیوچر میں کام آ سکے اس دوران ان کی ملاقات ایک خاتون فلورنس فرنس میک کروٹی سے ہوئی جو کہ بعد میں ان کی وائف بھی بن گئی ایک دن ہانس اپنے برادر ان لاو ایلفرڈ جیمیس ڈیویس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے فیوچر پلانس ڈسکس کر رہا تھا ہانس نے اپنے برادر ان لاو کو بتایا کہ وہ اپنے وائچ میکنگ کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے اس نے بتایا کہ وہ وائچ میکنگ کا سارا کام جانتا ہے صرف اس کو کچھ سرمائی کی ضرورت ہے جس سے وہ کاروبار شروع کر سکے ایلفرڈ جو کہ ہانس کے برادر ان لاو تھی وہ جانتے تھے کہ ہانس اپنے کام کے ساتھ کتنا پیشنیٹ ہے اور یوں اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہانس کے ساتھ بزنس میں اپنا پیسہ انویسٹ کرے گا اور یوں ان دونوں نے ہاتھ ملایا اور کام شروع کر دیا نائنٹین او فائی میں دونوں نے مل کر ویل سٹروف اینڈ ڈیویس لیمیٹڈ نامی ایک کمپنی کھولی جو کہ کچھ سال بعد رولیکس میں کنورٹ ہو گئی انہوں نے ایک سویس کمپنی ہارمن ایگلر کے ساتھ پارٹنرشپ کی اور یوں انہوں نے سویزر لینڈ سے انگلینڈ امپورٹ بھی شروع کر دی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنا ایک آفیس سویزر لینڈ کے علاقے بیان میں بھی کھول لیا جس سے ان کا بزنس اور بھی زیادہ بڑھنے لگا اور اب یہ ٹائم پیسز ڈسٹریبیوشن میں ٹاپ پر آ گئے اگرچہ ہانس واچز کے بہت بڑے لور تھے لیکن اس کے باوجود ایک چیز تھی جو کہ ہانس کو واچ میکنگ انڈرسٹری کے بارے میں بلکل بھی پسند نہیں تھی اور وہ تھی پاکٹ واچز یہ وہ ٹائم تھا جب ریسٹ واچز کو صرف لیڈیز استعمال کرتی تھی اور وہ بھی صرف ایز جولیری دراصل اس وقت ریسٹ واچز اتنی چھوٹی تھی کہ اس میں مومنٹس ٹھیک سے نظر ہی نہیں آ پاتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ لوگ ریسٹ واچز کے بجائے پاکٹ واچز کا استعمال کرتے لیکن مشکل تب پیش آئی جب آپ کو ٹائم دیکھنے کے لیے بار بار واچ کو پاکٹ سے نکالنا پڑتا اسپیشلی اس وقت جب آپ بزری ہو اور کوئی کام کر رہے ہو اور یوں ہانس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایوری ڈے یوز کے لیے ایک ایسی ریسٹ واچز بنائے گا جو کہ ایگزیکٹلی پراپر ٹائم شو کرے گی جس کو ہر شخص ایزی لی یوز کر پائے گا ہانس کا ماننا تھا کہ ایک ٹائم پر پاکٹ واچز مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی اور صرف ریسٹ واچز ہی یوز کی جائیں گی ایک پرفیکٹ ریسٹ واچز بنانے کے لیے اس نے یورپ کے بہت سے ممالک گھومے اور بہت سے واچ میکر سے ملا اور ان سے اپنی واچز کی ڈیٹیلز شیئر کی اس دوران اس نے اپنی پہلی ریسٹ واچز ریلیس کی اور پھر کمپنی ایک کے بعد ایک من اینڈ وومن ہائی کوالیٹی ریسٹ واچز بناتی گئی اور پھر 1908 میں یہ کمپنی انگلینڈ کے اندر واچ میں کی انڈسٹری میں ٹاپ پر آ گئی اب ہانس چاہتا تھا کہ وہ اپنی کمپنی کا نام چینج کر کے کوئی ہائی کلاس نام رکھے جو کہ بولنے اور سننے میں آسان ہو بہت سے الفیبیٹس کو جوڑنے کے بعد آخر کار فائب الفیبیٹس پر مشتمل رولکس نام وجود میں آیا جو کہ ہانس کو خود بھی بہت پسند آیا اور پھر کچھ دن بعد ہانس نے اس نام کو اپنی کمپنی ویلزڈروف اینڈیویس لیمیٹیڈ کے لیے ایز ایڈریڈ مارک ریجسٹر کروایا اور اس کے بعد لوگ رولکس کو ہائی کوالیٹی ریسٹ واچز کی وجہ سے جاننے لگے اور بہت سے امید لوگ یہ واچز یوز بھی کرنے لگے لیکن یہ سب کچھ بہت لمبے عرصے تک نہ چل سکا جس کے بعد ورلڈ وار ون چھڑ گئی جس سے بہت سے بزنسز کو نقصان پہنچا بہت سے کاروبار مکمل طور پر بند ہو گئے بہت سے واش میکنگ کپنیز بھی خسارے میں چلی گئی لیکن رولکس ان میں سے نہ تھی بلکہ اس علمناک صورتحال کے باوجود رولکس اور بھی زیادہ فیمس ہو گئی جنگ میں سولجرز کو پاکٹ واچز کے بجائے ریسٹ واچز دی گئی کیونکہ ایک تو وہ ایزی ٹو یوز تھی اور دوسرا ان کا ٹائم بہت پریسائز تھا جس سے سولجرز کو ٹارگٹ ہٹ کرنے میں آسانی ہوتی 1914 تک اس کمینی میں ٹوٹل ساٹھ لوگ کام کر رہے تھے رولکس پہلی واحد وہ کمینی تھی جس نے سب سے پہلے سویزر لینڈ سے ریسٹ واچ کورانو میٹر ریٹنگ حاصل کی ریسٹ واچ کورانو میٹر ریٹنگ واچز کی ایکیوریسی پر دی جاتی ہے اس سرٹفیکیشن کے بعد لوگ اور بھی زیادہ ٹرسٹ کرنے لگے اس برینڈ پر یہ سب یوں ہی چل رہا تھا جس کے بعد بریٹش گورنمنٹ نے گریٹ برٹن میں موجود ریجسٹرڈ کمپنیز پر 33 پرسنٹ تک کا ٹیکس لگایا جو کہ اکروس دا بارڈر اپنا سامان ایکسپورٹ کرتی ہے اور اس ٹیکس کو ایوائیڈ کرتے ہوئے ہانس نے اپنی کمپنی کا ہیڈکوارٹر لندن سے بیعین سویزر لینڈ موف کر لیا ہیڈکوارٹر کو موف کرنے کی ایک اور ریجن تھی ورلڈ وار ون کے بعد بریٹنز کے لوگوں کی جرمنز کے لیے نفرت اگرچہ ہانس ویلزڈروف ایک جرمن نام تھا اور انہوں نے اپنی کمپنی کو رولیکس کے نام سے بھی ریجسٹر کروایا ہوا تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ انگلینڈ میں ہانس ویلزڈروف نام ہی یوز کرتے اور اسی نام ہی کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور پھر نائنٹین فیفٹین میں انہوں نے ویلزڈروف اینڈ ڈیویس لیمیٹڈ کو رولیکس واج کارپوریشن لیمیٹڈ میں سویچ کر لیا اس کے دس سال پات انہوں نے اپنا فائیو سٹار کراؤنڈ ٹریڈ مارک لوگو بھی ریجسٹر کروایا جس کو وہ واج کے ڈائل پر یوز کرنے لگے نائنٹین نائنٹین میں رولیکس واج کارپوریشن نے اپنا مین آفیس بیان سے جینیوہ موف کر لیا جو کہ ابھی تک وہی پر ہے اور اس کے بعد کمپنی بیان میں واجز منیفیکچر کرتی اور پھر ان کو جینیوہ یعنی ہیڈ آفیس میں لیا جاتا جہاں پر اس کی موفمیٹس کی ایکیوریسی چیک کی جاتی اور پھر ان واجز کی ایک ہائی کلاس ڈیزائن میں فینشنگ کی جاتی اور اس کے بعد ان کو لانج کر دیا جاتا آز اپنے ہیڈ آفیس جینیوہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر ریسٹ واجز کی ٹیکنیکل انویشن کو امپروف کرنے کے لیے کام کرتے رہتے اور پھر نائنٹین ٹوئنٹی سکس میں رولیکس نے اپنا نیو موڈل رولیکس آستر ریلیس کیا جس نے واجز انڈسٹری کو ہلا کر رکھ دیا کیونکہ یہ ہسٹری کی واحد پہلی وارڈر پروف ریسٹ واجز تھی ہانز کو معلوم تھا کہ یہ واجز انڈسٹری میں ایک انقلاب ہوگا اور لوگ بھی اس واجز کے بارے میں جاننے کے لیے انٹرسٹڈ ہوں گے لیکن ہانز نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو ایک کریٹیو وے میں پریزنٹ کرنا چاہتا ہے جس کے لیے وہ ایک پرفیکٹ مومنٹ کا انتظار کرے گا 1927 میں ہانز کو ایک خاتون مرسیڈیز گلیکسا کے بارے میں پتا چلا جو کہ یہ دعویٰ کرتی تھی کہ وہ انگلیس چینل کو سویم کر کے پار کر سکتی ہے انگلیس چینل ایٹلینٹک اوشن کا وہ حصہ ہے جو کہ انگلینڈ اور فرینس کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے لوگوں کو اس خاتون کی باتوں پر یقین نہیں آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اسے ہزاروں لوگوں کے سامنے کر کے دکھائی گی اور یوں ہانز نے اسے اپروچ کیا اور کہا کہ وہ رولیکس آسٹر کو گلے میں پہن کر جائے اور اس خاتون نے بھی یوں ہی کیا پھر تقریباً دس گھنٹے سویمنگ کے بعد اس کو آلموس فریزنگ کنڈیشن میں وہاں سے باہر نکالا مرسیڈیز گلیکسا اپنا چیلنج تو کمپلیٹ نہیں کر پائی لیکن ہانز یہاں پر جیت چکا تھا کیونکہ رولیکس آسٹر بلکل صحیح کنڈیشن میں وہاں سے باہر آئی اور مزید پبلیشیٹی کے لیے ہانز نے اس ایونڈ کو لنڈن ڈیلی میل نیوز پیپر پر بھی پبلیش کروایا جس سے رولیکس کو انٹرنیشنلی فیم ملا مزید ہائپ کریٹ کرنے کے لیے ہانز نے رولیکس کی تمام ڈیلر شپس کی سیلز ڈسپلے پر رولیکس آسٹر کو فش باول میں ریل فشز کے ساتھ رکھا جس کو آتے جاتے لوگ دیکھ کر بہت متاثر ہوتے اور اس کے بعد بھی ہانز رکا نہیں اور اس نے نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں اس وقت کی ٹوپ بریٹش موڈل ایولین لائک کو اپنی واچز کی پروموشن کے لیے ہائر کر لیا اور ان کے ساتھ پکچرز بنوائی جس میں انہوں نے رولیکس آسٹر پہن کر ایک فش باول میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا نائنٹین تھرڈی فائی میں ایک فیمز ڈرائیور ملکم کیمبل نے ٹور سیونٹی ٹو مائل پر آور کی سپیڈ سے ڈرائیونگ کار ریکارڈ بنایا تھا جس دوران انہوں نے رولیکس ہی پہنی ہوئی تھی جس سے رولیکس کو اور پی زیادہ پبلیشٹی ملی یہ وہ ٹائم تھا جب رولیکس لوگوں کے لیے نہ صرف ایک ہائی کوالیٹی ڈیزائن واچ تھی بلکہ ایک ٹرسٹڈ اور ریلائیبل واچ بھی تھی جس کو کوئی بھی ایوریڈے لائف میں ایزیلی یوز کر سکتا تھا لوگوں کو اپنی خدمات فراہم کرتے ہوئے نائنٹین تھرٹی وین میں رولیکس نے اپنا نیو موڈل رولیکس اوستر پرپیچول انٹروڈیوس کروایا جو کہ پہلی واٹر پروف اور سیلف وائنڈنگ ریسٹ واچ تھی اس سے پہلے بنائی جانے والا موڈل بھی ایک بہترین واچ تھی لیکن مسئلہ تب پیش آیا جب ایک ہائی کیس واچ کو وائنڈنگ کے لیے بار بار کھولنا پڑتا سیلف وائنڈنگ وائچ بنانا بزاتے خود ایک بہت بڑا خواب تھا جس کو بنانے کے لیے بہت سے لوگوں نے کوشش بھی کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے نائنٹین تھرٹی فور سے نائنٹین فورٹی تک ہانس نے رولیکس کے بجائے اپنے نام کے ٹریڈ مارک سے کچھ ہائی کوالیٹی وائچز ریلیس کی جو کہ بہت جلد ہی انہیں بند کرنی پڑی صرف اور صرف فرنچ پریٹش اور امریکن مارکیٹس کی جرمنز کے لیے نفرت کی وجہ سے اتنی اچیومنٹس کے باوجود ہانس اور بھی زیادہ ایفرٹس لگا رہا تھا تاکہ مارکیٹ میں وہ اپنا نام بنا سکے کیونکہ رولیکس ایک جرمن کمنی تھی اور اس وقت کوئی بھی جرمنز کو پسند نہیں کرتا تھا اس لیے ان کو سکسس پانے کے لیے مارکیٹ میں اپنا نام بنانے کے لیے اور بھی زیادہ محنت کی ضرورت تھی ورلڈ وار ٹو کے آغاز کے بعد رولیکس کو بہت بڑا جھٹکا لگا ان کے لیے اپنی پرادکس کو یورپ کی دوسری مارکیٹس میں پہنچانا مشکل بھی ہو گیا تھا اور مہنگا بھی اور یوں ابھی ہانس ایک مسئبت سے نکلا نہیں تھا کہ ایک اور مسئبت آن پہنچی اور نائٹین فورٹی فور میں ان کی وائف کی بھی ڈیتھ ہو گئی اپنی وائف کی یاد میں انہوں نے ویلز ڈروپ فانڈیشن کے نام سے ایک چیریٹی اورگنائزیشن کھولی اور ساتھ ہی ساتھ رولیکس کی ہنڈرڈ پرسنٹ آنرشیپ ویلز ڈروپ فانڈیشن کے نام کر دی جو کہ ابھی تک رولیکس کو آن کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ رولیکس پر کسی بھی قسم کا ٹیکس نہیں لگتا کیونکہ یہ ایک چیریٹی اورگنائزیشن ہے ورلڈ وار ٹو کے اختتام کے بعد نائٹین فورٹی سکس میں رولیکس نے فیٹی تھاؤنڈ سرٹیفائیڈ ووچز سیل کی اور پھر اگلے ہی سال نائٹین فورٹی سیون میں یہ فگر ہنڈرڈ تھاؤزنڈ تک پہنچ گیا اور اتنی سیلز کے پیچھے ریزن تھا رولیکس کا نیو موڈل رولیکس ڈیٹ جسٹ جو کہ نائٹین فورٹی فائیو میں ریلیس کیا گیا تھا جو کہ واتر پروف سیلپ وائنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ ڈائل پر ڈیٹ بھی شو کراتی تھی اسی موڈل کو فالو کرتے ہوئے تقریباً دس سال بعد ایک اور موڈل رولیکس ڈے ڈیٹ ریلیس کیا جس میں ڈیٹ کے ساتھ ڈے آف ڈی ویگ بھی شو ہوتا تھا نیو موڈلز کا سلسلہ برقرار رکھتے ہوئے نائٹین ففٹی تھری میں انہوں نے ریلیس کیا رولیکس سب میرینر یہ واحد واشتی جس کو سمندر میں ون تھاؤزنڈ میٹر کی گہرائی تک لے جایا گیا اور وہ بلکل فنکشنل کنڈیشن میں واپس آئی اور اس کے بعد نائٹین سکسٹی میں ہانس کی ڈیتھ ہو گئی اس وقت رولیکس ایک بہت بڑا برینڈ بن چکا تھا اپنی پرادرک کو مزید پرفیکٹ بنانے کے لیے انہوں نے واشز کی منیفیکچرنگ کے لیے نائن او فور ایل سٹیل یوز کرنا شروع کر دیا جو کہ ایک ایک ایکسپنسیو سٹیل ہے آج کے دور میں رولیکس کی ہائی پرائسز کی ایک وجہ اس میں استعمال ہونے والا سٹیل بھی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی بزنس سٹوری کہ کیسے ایک غریب اور یتیم لڑکے نے بلینڈ ڈالرز کی رولیکس واش میکنگ کمپنی کھڑی کر دی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارا چینل سچ کی آواز کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ